ناظرین پوگیام سارا پاکستان کا مقصد ملکی تہذیب و ثقافت روایات اور ہزاروں سال پر پھیلی تاریخ کو آپ تک پہنچانا ہے یہ پوگیام آپ کا رشتہ قائم کرے گا اپنے عبادات کے ساتھ اپنے ورثے اور اپنی ثقافت کے ساتھ یہ پوگیام آپ کو دکھائے گا اسمت کی وہ لا زوال نشانیاں جو ہماری تاریخ کا شاندار ورثہ ہیں جو ہمیں سر بلند کرتی ہیں دوسری قوموں اور معاشرے سے جن پر ہمیں فخر کہنا چاہیے آج کے پوگیام کی پہلی ریپورٹ مان سہرہ کے بارے میں ہے اس ریپورٹ میں مان سہرہ کی سینکڑوں سال پر مبنی تاریخ کا معروضی جائزہ لیا گیا ہے یہ ریپورٹ ابلاغ عامہ کے طالب علموں کی ایک ٹیم نے تیار کی ہے جسے ایک پائلٹ پروجیکٹ کی طور پر پیش کیا گیا یہ ریپورٹ ہمیں بتائے گی کہ بان سہرہ، ہندومت، بودمت، اسلام اور سکمت کے ورثے کا امین ہے ڈاکیمنٹری تیار کرنے والے طالب علموں میں آسم شہزاد، رزوان لطیف اور رزوان عزیز شامل تھے آپ کے لیے یہ ریپورٹ رزوان عزیز پیش کر رہے ہیں زمانہ قدیم سے انسان نے اپنے لیے بستیاں تعمیر کی اور ان میں رہتے ہوئے نئی نئی ثقافتوں اور تہذیبوں کو پروان چڑھایا یہ بستیاں اور تہذیبیں تاریخ کے مختلف ادوار میں بنتی اور مٹتی رہیں لیکن ان کے صفات پر نہ صرف ان کا حوال موجود ہے بلکہ کئی ایک کے باقیات اب بھی دنیا کے مختلف حصوں میں موجود ہیں باشاور قومیں ان باقیات کو ایک قیمتی اثاثہ تصور کرتے ہوئے ان کو محفوظ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہیں پاکستان کے خوبصورت شمال کا نکتہ آغاز عظیم سلسلہ حمالیہ کے چرنوں میں پھیلا ایک وسی ضرحیز میدان اور چاروں جانب سے اس میدان کی رکھوالی کرتی برف پوش چوٹیا یہ میدان پکھل ہے جو شمال سے جنوب گیارہ میل اور مچھرک سے مغرب تقریباً دس میل تک پھیلا ہوا ہے اسلام آباد سے ایک سو بیس کلومیٹر شمال کی جانب عظیم سلسلہ کوئیہ مالیہ کے نکتہ آغاز پر واقعہ زلہ مانسیرہ جو آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ کی علمناک صبح کے باعث دنیا بھر میں جانا گیا لیکن اس کی اصل شورت کی وجہ زلزلہ کے اندوناک مناظر سے کچھ زیادہ ہے گنگناتی ندیاں شفاق جیلیں اور گھنے جنگلات پر مشتمل یہ زلہ تیزیب و ثقافت کے لحاظ سے دنیا بھر میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے تمام قدیمی شہروں کی طرح یہ تنگ و تاریخ گلیوں اور ایک دوسرے سے جڑے مقانوں پر مشتمل ہے قدیم شہروں کی تنگ اور انچی تعمیرات کی وجہ مرحین کے مطابق دشمن کے حملے کا خوف ہے جو اندوار میں ہر بستی پر تلوار کی طرح اٹکتا رہتا تھا منصحرہ کی تاریخ بہت قدیم ہے اور یہاں موجود شواہد سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ قبل مسیح سے یہ گندہارہ تہذیب کا ایک اہم مرکز رہا ہے اس تہذیب کی سب سے اہم یادگار مہاراجہ اشوک کے کندہ فرامین والی چند چٹانے ہیں جو یہاں کے علاوہ اشوک کی سلطنت کے مختلف مقامات پر دریافت کی گئی ہیں مہاراجہ اشوک نے اس قدیم دور میں اپنے لوگوں تک اپنے پیغامات پہنچانے کے لیے یہ منفرد طریقہ اختیار کیا تھا ان راکس کا یہاں ہونے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ یہ ایک میٹنگ پوائنٹ ہے یہاں پر اگر کشبیر سے آنے والے لوگ جو ہیں جو ہندو مرد کے لوگ تھے یہاں پر بہت 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 ٹیمپل ہے بہت ہی امپورٹنٹ ٹیمپل تھا یہ میٹنگ پوائنٹ تھا سب لوگوں کا جہاں سے وہ آتے تھے اور اس ٹیمپل کی طرف جاتے تھے اس لیے اس راکس کے لیے یہ جگہ چونے گئی کہ یہ لوگ یہاں پر آئیں اور اس کو ان کو فرابین کو دیکھیں اور اس کے ساتھ ان کا وہ ہو سکے اس کو دیکھ سکیں اور اس سے مستفید ہو سکیں ان فرامین کی یہاں موجودگی کی ایک بڑی وجہ ہندووں کا مقدس پہاڑ برےڑی ہے جس کی چوٹی پر موجود درگا دیوی کی یاترہ کے لیے ظاہرین یہاں مختصر قیام کرتے تھے یہ یاترہ قیام پاکستان سے قبل سال میں دو بار ہوتی تھی اور ظاہرین چوٹی پر موجود تیس چالیس فیٹ بلند چٹان یا درگا دیوی سے ٹپکنے والے بارش کے پانی کو مقدس دودھ سمجھ کر پیتے تھے اس درگا دیوی کا مذکر جوڑا شیو لنگ کہلاتا ہے جو چھے مل شمال کی جانب چٹی گٹی نامی ایک مندر میں رکھا ہوا ہے یہ ایک ملائم سفید پتھر سے بنا ہوا ہے کچھ ہندو تنظیموں نے اس کو اب دوبارہ سے آرستہ کر کے ایک باقاعدہ مندر کی شکل دے دی ہے اور ظاہرین اب یہاں باقاعدگی سے آتے ہیں قیام پاکستان سے قبل مندر سہرہ میں سکھوں کی کافی عبادی تھی اور مندر سہرہ شہر کے وسط میں سکھوں کا ایک آلشان گردوارہ تھا اس گردوارے میں کافی عرصات کا ایک پولیس چوکی قائم رہی لیکن پھر بعض سماجی تنظیموں کی کوششوں سے اس قیمتی ثقافتی اور مذہبی اساسے کو مقامی انتظامیہ نے ایک لائبریری کی شکل دے دی یہ برلنگ سن انیسو چار انیسو پانچ میں تعمیر ہوئی اور اس برلنگ کے جو بانی تھے سردار گپال سنگھ جی سیٹھی ساکنے حضروں کرینے والے تھے ان کا انیسو سنتیس میں انتقال ہوا اس کے بعد یہ برلنگ پارٹیشن کے بعد مختلف ٹی بارڈمنٹ کے پاس رہی اٹھارہ سو اٹھانمے نانانوے اور انیسو دو انیسو تین کی بوکس ہیں یہ ہماری لائبریری کی سب سے قیمتی بوکس ہیں دیوان راجہ بابا کا یہ مزار پہلے بھی شکستہ تھا لیکن دو ہزار پانچ کے زلزلے نے اس کو بالکل گرنے کے قریب کر دیا ہے اس کے ساتھ موجود ایک ورہ مارت اس سے بھی زیادہ شکستہ ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ترک سلطان نے اپنے لیے یہ مقبرہ بنوایا تھا لیکن اسے یہاں دفن ہونا نصیب نہ ہوا اس میں موجود سنگ مرمر کی قبر اب بھی خزارہ یونیورسٹی کے اجائب گھر میں موجود ہے دیوان راجہ بابا صوفی شاہر تھے اور بھائی چارے اور محبت کا پیغام ان کی زندگی کا مقصد تھا انہوں نے ترک حکمرانوں کو سمجھانے کی کوشش کی انہیں نصیب کی کہ ظلم ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتا وہ لوگوں کے ساتھ انصاف کریں اور بہتر صلوق کریں لیکن وہ ان کی بات نہیں مانیں تو انہوں نے ان کو بددوا دی اور کہا جاتا ہے یہاں کی روایات میں یہ ہے کہ ان کی اس بددوا کے نتیجے میں ترکوں کا اقتدار جب سترمی صدی کا اختتام اور اٹھرمی صدی کی ابتدار تھی تو اس میں ان کے اقتدار کا خاتمہ ہو گیا اشوکہ کے کتبے ہوں یا صوفیاء کے مزا سکھوں کے گردوارے ہوں یا ہندووں کے مندر یہ سب ہمارا تیزیبی اور ثقافتی ورثہ ہیں یہ ورثہ رنگ نصر قومیت اور مذہب کی تفریق سے بالاتر ہے ان کی مناسب دیکھوال کرنا ایک مقدس امانت کی طرح اگلی نسلوں کو منتقل کرنا ہمارا سماجی اور قومی ذمہ داری ہے مانسہرہ کو آپ نے سدیوں کی تاریخ کے آئینے میں دیکھا مانسہرہ صوبہ سرحد کا ظلہ ہے صوبہ سرحد کو ثقافتی حوالے سے گندھارہ تحزیب اور قدیم درین کلاش ثقافت کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے مانسہرہ